خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو عزیز طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ آج اس وطنِ عزیز پاکستان کا جشنِ آزادی کا دن ہے آج کے دن کو یومِ آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے اس لیے کہ چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانہ نے برے صغیر کو یہ خطہِ زمین عطا فرمایا آپ دیکھئے اٹھارہ سو ستاون سے یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی اس میں مختلف مراحل اور فیزز آتے رہے ہمارے بزرگوں نے انتھک محنت کی بڑی قربانیاں دیں جہدِ مسلسل اس کے لیے کرتے رہے اس وطنِ عزیز پاکستان کے لیے بلاخر قائدِ عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانہ نے برے صغیر کو یہ کامیابی عطا فرمائی کہ چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو وطنِ عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اپنی اس مملکت کو اس وطنِ عزیز کو ترقی اور عروج پر پہنچانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا جیسے ارشادِ کریم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کے فیض کو اور بڑھا دے گا یہ ہمارا بطنِ عزیز پاکستان جب ہم اس کی قدر کریں گے اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم اس کو عزت و عظمت کا ذریعہ بنا دے گا یہ وطنِ عزیز پاکستان ہمارے بزرگوں کی ان تھک محنت کا نتیجہ ہے جہدِ مسلسل کا نتیجہ ہے تو بچوں اگر آج ہم نے اس کی قدر نہ کی تو یہ وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نے اس وطنِ عزیز کی قدر کرنی ہے اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے آپ اس وقت اپنی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں آپ مختلف مدارج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ یہ تہہ کر لیں کہ آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اس وطنِ عزیز پاکستان کا نام روشن کرنا ہے آپ نے اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے آپ نے اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو جب اللہ آپ کو کوئی منصب دے دے تو اس منصب کے ساتھ آپ وفاداری کریں اس کے جو تقاضے ہیں آپ ان کو پورا کریں تب ہی آپ کی اس وطنِ عزیز پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت اور اس کا ظہور ہو سکتا ہے پیارے طلبہ و طالبات آپ یہ تہہ کر لیں کہ آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا اپنی صلاحیتوں کو آپ نے ماند نہیں پڑھنے دینا آپ نے اپنی توانائی اور اپنی انرجی کو اپنے اس وطنِ عزیز پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے تو جب آپ تہہ کر لیں گے جب آپ یہ تہہیہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اللہ آپ کی توڑی محنت کو زیادہ سمع عطا فرمائے گا آپ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے نافع ہوں گے آئیے دیکھئے کہ وطنِ عزیز پاکستان کا تقاضہ کیا ہے ہم جو جشنِ آزادی مناتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے مختلف قسم کے باجے بجا کر مختلف قسم کے لیباس پہن کے اپنے چہروں پہ جھنڈے بنا کر کیا ہم یہ وطنِ عزیز پاکستان جو اللہ تبارک وطالعہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا ہم اس کا تقاضہ پورا کر رہے ہیں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھیں شہدائے تحریک پاکستان کے لیے قرآن خانی کریں اور اس دن آپ یہ تجدیدِ اہدِ وفا کریں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو ایک کار آمد شہری بنانا ہے ہم اس وطنِ عزیز پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے میرے پیارے طلبہ و طالبات اپنے وطن کے ساتھ جو محبت ہے آپ سنتے ہیں حب الوطن من الائیمان یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضہ بھی ہے وطن کی محبت وطن کی محبت کیا ہے آپ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں عظیم تر بنائیں گے پیارے پاکستان کو قوتِ قرآن سے عظیم تر بنائیں گے محبتِ رسول سے عظیم تر بنائیں گے اللہ کریم ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے رہتی دنیا تک اس کو آباد اور شاہد رکھے اللہ کریم ہم سب کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس پیارے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين